جائے مسیح کی جائے مسیح کی ہم سب پرمشہ دھنیواد کرتے ہیں سندر سمیں کے لئے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دوارہ پرمشہ بڑی مہی ماؤز ہوگئے بڑا اچھا لگ رہا تھا گواہیوں کو سن کے اور لوگوں کے جیون میں جیتر پرمشہ نے کام کیا ہے اس طرح اس پرمشہ کی جتنی بڑائی کریں جیتر دھنیواد کرتنا کام ہے خدا کے لوگوں میں آج کی صبح میں اس وچن کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا جو ہم اس سمیں سمیں دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارے آس پاس جو ماحول ہے اس سمیں مجھے ایک انیل کان جی کا بڑا اچھا سا گانا یاد آتا ہے پورا گانا تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہاں اس کی کچھ لائنیں جب آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہوں گا شاید آپ نے سنا بھی ہوگا وشواس پر کھا جائے گا آنند سمجھو شیطان ہم کو ڈرائے گا آنند سمجھو شیطان ہم کو ڈرائے گا آنند سمجھو ہوگی پر اچھا دھی رج بڑھے گا اپنے کے پسچات سونا بنے گا ہوگی پر اچھا دھی رج بڑھے گا اپنے کے پسچات سونا بنے گا آنند سمجھو آنند سمجھو میں پرنشا دھنیواز دیں اس بات کے لیے کہ انیل کان جی گانا یہ اس سمیں کے لیے بلکل لگتا ہے کہ دھم سٹیبل ہے اور میں نے ان باتوں سو چاہتا آس پاس جو اس سے محول چلنا ہے جو ہم نیوز سننا ہے جو ہم خبریں سننا ہے اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کیا ان ساری باتوں کا پرمیشورت کوئی لینا دینا ہے کیا ان ساری باتوں سے بائیبل کا کوئی ریلیشن ہے تو خدا کے لوگوں میں آپ کو ہنڈ کے لیے بتا دوں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ بچن کے انسار ہو رہا ہے اگر آپ بائیبل میں دیکھیں تو اتپتی 11.1 میں لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی بھاشا اور ایک ہی بولی تھی ہم پر سے دنواد کرتے ہیں جو اس سمیں ون ورڈ آنے والا ہے یہ آج کچھ نیا نہیں آنے والا ہے بلکہ پہلے سے ہی بائیبل نے اس بات کیلئے لکھا جا چکا ہے کہ نو کے سمیں سے پہلے سے کہ ون ورڈ آلیڈی تھا پہلے آلیڈی لوگ ایک ہی بھاشا بولتے تھے ان کا سب کچھ سیم تھا اور خدا کے لوگ بائیبل کی وہی بات ایک بات پھر سے ہمارے بیچ میں ہمارے آنے والے سمیں میں پوری ہونے والی ہے آئیک سمیں گرہ ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے چاہوں طرف محول بہت نگیٹی دکھائی دیتا ہے خدا کے لوگ کو لیکن اس کے باوجود بھی پرمیشن مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے جیسے ابھی انیلکان جی گیت کے دورہ ہم سم نے جانا کہ انہوں نے بہت اچھا کہیں لگاتا ہے کہ وشواس پر کھا جائے گا آنند سمجھو اس سمیں جو سمیں ہے وہ ہم سم ہمارے اور آپ کے لئے ہے اور صرف اس لئے ہے تاکہ میں اور آپ اپنے اس وشواس میں مجبوطی سے بنے رہتے ہیں یا نہیں میں آپ کو لے لے چلنا چاہوں گا بائیویل میں جب آپ کو ملے گا مطی کی کتاب میتھیو سولا میتھیو سکسٹین ورس ٹوٹی تری مطی سولا اس کی تیسی حیات میں لکھا ہے پرمیشن اپنے پریہ شش پترس ایک بات کہہ رہا ہے وہ کہہ کہہ رہا ہے اس نے مل کر پترس سے کہا حیس شی pani میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لئے تھوکر کا کرنا ہے چیز کیPC پرمیشور کی باتوں پر نہیں پر۔ منیشوں کی باتوں پر من مل لگاتا ہے حلیلویا حلیلویا ہم پرششو دن Queens سبات کے لئے پرمیشو کی باتوں پر من نحن نہیں شیطان کی باتوں پر لوگوں کی باتوں پر من لگاتا ہے اس لئے پرمیشور اس سے ناراض ہے پرمیشور اس سے گرودیت ہو گیا ہے گسے میں آگا ہے اور اس نے جو جات کو گسے میں پترس سکھا ہے جو کہ پترس اس کا ایک پریہ ششت تھا پریہ ششت یہاں پہ ہے اور وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو شیطان کے تصم ہو گیا ہے تو میرے لئے ٹھوکرکان بن گیا ہے سوچ کے دیکھیں کہ کوئی اپنے گارڈین کا اپنے پیرنٹس کا یا اپنے جاننے والوں کا اپنے بڑوں کا کوئی پریہ ہو کوئی بہت ہی اسے پیارا ہو اس سے گسے میں تب ہی بول سکتا ہے جب بلکل حد پار ہو چکی ہو کیونکہ پرمیشن جو آپ سے اور مجھ سے پیار کرتا ہے وہ پرمیشن کبھی نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کی بات میں آ جائیں ہم سنسار کی بات میں فنس جائیں اور ہم اس سچائی کو جو پرمیشن نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے ہم اس کو بھول جائیں یا ہم اس کو اندیکھا کر دیں اسی لئے پرمیشن یہاں پہ ناراض ہوا دکھی ہوا اور اس بات سے کروڑ دو کے پرمیشن نے پترس کو ڈانٹا اور کہا اس نے مڑ کر پترس سے کہا شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لئے ٹھوکرہ کا کارن ہے خدا کے لوگ کہیں نہ کہیں اگر ہم اور آپ اپنے جیان میں دیکھتے ہیں ہم سب گیانی ہیں ہم سب کافی نولیجیبل ہیں ہمارے پاس ہم نے کافی اچھی پڑھائی کر رکھی ہے ہم بائیبل پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نیوز میں اور لوگوں کی بات میں آ کر اتنا دکھی ہو جاتے ہیں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کئی بار ہم اس بچن کی سچائی پر یقین نہیں کر پاتے ہیں کئی بار ہم اس بچن کو پڑھتے تو ہیں سنتے تو ہیں ہم نے آڈیو بائیبل لے رکھی ہے ہمارے موبائل میں سب کچھ ہے ساری اسیسٹریٹ ہمارے پاس ہیں جو ہماری ہیلپ کرتی ہیں جو ہمیں پرمیشو کے بچنیں بڑھنے کی ہمارے لئے مدد کرتی ہیں اس کے باوجودی وہ ساری چیز ہمارے لئے ویرث ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارا من لوگوں کی بات پر سانسارک باتوں پر لگ جاتا ہے پرمیشو کے سامنے اگر ہم گیانوان بنیں گے تو ہم اس کے سامنے بلکل بیکار ہو چکے ہوں گے لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس گدھے کی معنی زیرو کر لیں گے اگر ہم اپنے آپ کو بلکل شون نہیں کر لیں گے تو پرمیشو ہمارے مہت کو بڑھائے گا ہمارے جیون کو بڑھائے گا اس لئے پرمیشو اپنے وجہ دار ہمیں اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بدھی دوں گا میں تجھے بدھی دوں گا اور جس مارگ میں تجھے چلنا ہوگا اس میں تیری اگوائی کروں گا ہم کیوں اپنے آپ کو اس لائق بناتے ہیں ہم کیوں انتیار کرتے ہیں کہ پرمیشو ہمارے گھسہ ہو ہمیں چھڑی لگائے ہمیں انام دے ہم اس بات کی کیوں نہ بتانے دیتے ہیں پرمیشو ہمیں ہم سے باتوں سے پرمیشو ہاتا ہے کہ ہم اس کے نام کی بڑائی کریں ہم اس کی باتوں پر وچن پر اس کے منون کریں اس کی ان باتوں پر جو پرمیشن ہمیں وچن طرح بتائی ہیں ہم اس کی اگوائی میں چلنے کوشش کریں نہ کہ ہم سانساری باتوں پر کیونکہ سنسار تو بہت کچھ کہتا ہے سنسار کی آپ سنیں گے تو کبھی اپنے جیون میں سفر نہیں ہو سکتے کیونکہ جب بھی آپ کو اپنے جیون میں کچھ اچھا کام کرنا ہوگا تو آپ کو آلوچنا کا پاتھر بننا پڑے گا اس بات سے کوئی آپ کو روپ نہیں سکتا آگے لکھا ہوا ہے یشایہ 54 ورس 10 میں چاہے پہاڑ ہٹ جائے اور پہاڑیاں ٹل جائے تو ابھی میری کرونا تجھ پر سے کبھی نہ ہٹے گی کدا کے لوگ ایسا کیسے ہو جگتا ہے پرمیشن آپ کو چنا ہے پرمیشن آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ کو یوں ہی چھوڑ دے گا پہلے بچے ہم نے کیا دے گا پرمیشن آپ کو بدھی دے گا پرمیشن آپ کو بیان دے گا اگر کوئی کام آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے تو ہمیں اس بات کے لئے پرمیشن سے پرارتھنا کرنی ہے پرمیشن سے بچوں کو پڑنا ہے تاکہ وہ ہماری اگوائی کریں مدد کریں اور اس بات کو سمجھا سکے بتا سکے اور اس بات کو ہم پورتے سمجھ سکیں جو پرمیشن چاہتا ہے کہ ہم اپنے کام کو اپنی ہر ایک یوجنہ کو پرمیشن کی یوجنہ میں شامل ہو کے اس کی مرج کا نصار کریں تو ہم اترم سے اترم پدارتھوں سے ترپ کیے جائیں گے ہم پرشن دنواد کر دیں اس بات کے لئے جب پرمیشن بارب آپ نے بتا رہا ہے یہ شایہ 54 ورس 10 میں یا شایہ 54 ورس اس کی دسویں آیت میں چاہے پہاڑ ہٹ جائے اور پہاڑیاں ٹل جائیں پہاڑ کا ہٹنا چاہے پہاڑ ہٹ جائے اور پہاڑیاں ٹل جائیں تو بھی میری کرونا تم پر سے نہ ہٹے گی پڑا کے لکھا ہوا ہے اور میری شانتی دائے وادشا نہ ٹلے گی یہ ہوہا جو تجھ پر دیا کرتا ہے یہ ہوہا جو تجھ پر دیا کرتا ہے اس کا یہی وچن ہے مجھے بڑی ہسی آتی ہے بڑی خوشی بیوتیس بات کے لیے کہ پرمیشنر اپنے وچن کو دورہ ہمیں ایک ایک چھن یہ شامل لکھا ہے کہ وہ تمہارے چھن چھن کی خبر رکھتا ہے ہر پل تم پر اپنے نظر بنا کر رکھتا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے پل بھی لکھا ہے چاہے پہاڑ ہٹ جائے پہاڑیاں ٹل جائیں سب کچھ مطلب جو اسمباب ہے وہ بھی ہو جائے بھائیو لکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ سکتی ہے لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اگر آپ سب پریکٹیکل سوچیں نہیں بہت مشکل ہے کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں نے جس نے نو مہینے کسی بچے کو اپنے پیٹے میں رکھا ہو اس کو کیسے بھول سکتی ہے اس کو کیسے تیار سکتی ہے کیسے چھوڑ سکتی ہے لیکن پرمیشنر اپنے بچے اندارہ مجھے آپ کے بعد بتانا چاہتا ہے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ لگ بک اسمبھو سا ہے کہ ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دیں لیکن اگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہ تیاغوں گا خدا کے لوگ پرمیشنر وچن ہر سمیں اگر آپ پرمیشنر وچنر پر دھیان دیں گے تو پرمیشنر وچنر ہر سمیں آپ کی اگوائی کرتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے لیکن وہ اس بات سے بلکل نفرت کرتا ہے وہ بلکل نہیں چاہتا ہے کہ اس کے جن اس کا بیٹا اس کا داض کسی اور بے اشواس کرے کسی اور کی باتوں میں آ جائے کسی اور کے پرلوہن میں آ جائے اور وہ اپنے جنو میں کچھ ایسا کر بیٹھے جو پرمیشنر اس سے نہیں چاہتا پرمیشنر نے مجھے اور آپ کو اپنے پتر پتی ہونے کا عدھکار دیا ہے تو اس عدھکار کا ہم چاہتا ہے کہ ہم اس عدیقار کا استعمال کریں پرمیشو چاہتا ہے کہ ہم اس عدیقار کا استعمال کر کے نہ صرف اپنے لئے بلکہ لوگوں کے لئے اشیر کرانہ ٹھہریں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب پرمیشو اپنے وچن میں ہم سے اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہا ہے اتنی بڑی بڑی ہم سے باچہ باندھ رہا ہے اس کے باوجود بھی چاروں طرح ہم دیکھیں تو پرمیشو کے بہت تیرے لوگ بھی اس سمیں مردی کو جا چکے ہیں جو مر چکے ہیں تیتا کہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کے دیماغ میں یہ بات آ رہی ہو یہ سوال آ سکتا ہے کہ جگہ پرمیشو وچن سچا وچن ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیویت وچن ہے پرمیشو ہماری مدد کرتا ہے پرمیشو مردوں سے جندہ کرانے کی سامارت رکھتا ہے جس نے لازر کو جلایا وہ ہم کو بھی اور آپ کو جلا سکتا ہے اس کے باوجود بھی پرمیشو کے داسوں کے مردی کیوں ہو رہی ہے پرمیشو کے جندہ کیوں مر رہے ہیں کیوں ہمارے سامنے بار بار سوال آ جاتا ہے کہ کیا ہم پرمیشو کے وچن میں مجبوط نہیں ہیں کیا ہم وشوا سے مجبوط نہیں ہیں ایسا کیا قارن ہے بہت سائز ہو سکتا آپ کے دیماغ سوال آرو ایسا کیا قارن ہے کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے آج کی ڈیٹ میں پرمیشو کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں پرمیشو کے لوگ بھی مرتیوں کو پرابت ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے جس جت کو میں آپ کو وچن کے دورہ بتانا چاہوں گا آپ میں چاہتے نکال سکتے ہیں بھجن سیتہ 116 ورس 15 سام 116 ورس 15 یہوہ کے بھکتوں کی مرتیوں اس کی درشتی میں انمول ہے ہلیلویہ ہم پرمیشو دھنیواز کے اس بات کے لیے پرمیشو وشن دارہ کر رہا ہے یہوہ کے بھکتوں کی مرتیوں اس کی درشتی میں انمول ہے اس بات کو آگے بتانے سے پہلے میں کچھ بات بتانا چاہوں گا اگر آپ چاہترہ دنیا میں دیکھیں اگر آپ پریکٹیکلی سروے کریں ورڈلی طور پر تو آپ دیکھیں گے کچھ کٹیگرائز لوگ ہیں جو مر رہے ہیں اگر ہم سب سے پہلے اپنے لوگ کی بات کرتے ہیں ہم اگر پرمیشو کے لوگ کی بات کرتے ہیں وشوازی لوگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دو کٹیگری کے لوگ مر رہے ہیں ایک تو وہ جو خدا کے خادم ہے جو کہیں نہ کہیں ورشیب لیڈر رہے ہیں جو پرمشو کے لئے جنرل بہتائی سے کام کیا ہے اور دوسرے وہ جو صرف نام کے کرشن ہیں جو نام کے ساتھ ہیں sorry اسے مجھے ماف کریے گا اگر میرے کسی بات سے آپ کو ٹھےس لگیں لیکن یہ ہمارے جیوں کے ایک بہت بڑی سچائی ہے اور یہ وہی سمیں ہے کہ جو ہمارے وشواز کو پرکھا جا رہا ہے ہمارے اس وشواز کو جو ہم اگر راجہ کو کہنا پڑے کہ وہ راجہ ہے اگر ہمیں اپنے بات اپنے کہہ کے ہمیں پروف کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم دھرمی ہیں اس کا مطلب کہ ہم دھرمی نہیں ہے اگر ہمیں اس بات کو صد کرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر اونگلیاں اٹھ سکتی ہیں یا اٹھ رہی ہیں خدا کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو اس سمیں لوگ مر رہے ہیں میں پہلی بات کرتا ہوں پرمیشور کے لوگوں کی جنہوں نے پرمیشور کی سیوکائی کری جنہوں نے پرمیشور کام بڑی ایمانداری سے کیا جنہوں نے اپنی اچھی دوڑ کو دوڑا ان کو پر کوئی اونگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کیا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آج ہمارے گئے ہیں نہیں خدا کے لوگوں ہم اور آپ اگر وشواسی ہیں پرمیشور بجن وشواس کرتے ہیں تو ہم اس کی آگے کی آگے اگر پڑھیں گے تو ہمیں کلیر ہو جائے گا سولنگی ایسا میں لکھائیں ہی یوہا سن میں تو تیرا داس ہوں میرا میرا میں تیرا داس اور تیری داسی کا پتر ہوں تو نے میرے بندن کھول دی ہے ہالیلویہ ہم پرشت دنواد کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مرنا مسیح اور جینا نفع اگر ہم مسیح میں مر بھی جائیں تو ہمارے لئے کوئی افسوس کی بات نہیں ہمارے لئے کوئی شوک کا وشہ نہیں ہے ہمارے لئے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم بہت بڑا دکھ لگے صدمہ لگ جائے ہمیں بلکہ اگر ہم بائیبل کی سچائی کو جانتے ہیں پرمیشن کو جانتے ہیں تو پرمیشن ہم نے وچن کے انسار ہم سے کیا بات کر رہا ہے کہ یہوہ کے بھکتوں کی مرتیوز کی درشتی میں انمول ہے اگر ہم پرمیشن کی سیوہ کرتے کرتے مر بھی جائیں تو ہمارے لئے یہ سوہ بھاگی کی بات ہوتی ہے اگر ہم پرمیشن کی سیوہ کرتے ہوئے اگر ہم مر بھی جائیں ہم مرتیوز کو پرابتی ہو جائیں تو بھی ہمارے لئے سوہ بھاگی کی بات ہے کیونکہ یہ پرمیشن وچن کہہ رہا ہے کہ یہوہ کے بھکتوں کے بھتیو اس کی درشتی میں انمول ہے یہ یہوہ سن میں تو تیرا داس ہوں میں تیرا داس اور تیری داسی کا پتر ہوں تو انہیں میرے بندن کھول دیا ہے میں تو تیرا داس ہوں اور تیری داسی کا پتر ہوں یہ میرے بھاگی کی بات ہے اگر ہم سچے ہیسائی ہیں اگر ہم سچے وشواسی ہیں تو ہمارے لئے سوہ بھاگی کی بات ہے کہ ہم پرمیشن وچن چلتے چلتے اس نتیو کو پرابت ہو جائیں کیوں کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے آپ نکالتے ہیں میرے ساتھ یہ شایہ 57 ورس 1 یہ شایہ 57 ورس 1 یہ شایہ ستاوہم اس کی پہلی آدمی لکھائیں دھرمی جن نشت ہوتا ہے اور کوئی اس بات کی چندہ نہیں کرتا اللہ یا دکھا ہوا ہے کہ دھرمی جن نشت ہوتا ہے اور کوئی اس بات کی چندہ نہیں کرتا بھکت منوش اٹھا لیے جاتے ہیں ہمیں آپ سے یہ بات کہتا کہ پرمیشن میں جو لوگ مر رہے ہیں پرمیشن کے لوگ اس میں دو ہی کٹگریہ لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ جو وشواسی ہیں جو پرمیشن کام جنہوں نے امانداری سے کیا جو اپنی سیوہ کو بخوبی کرنی بھاتے ہوئے چلے گئے جنہوں نے ایک اچھی دوڑ پرمیشن میں دوڑی ان کے لئے پرمیشن کیا کہہ رہا ہے کہ دھرمی جن نشت ہوتا ہے اور کوئی اس بات کی چندہ نہیں کرتا بھکت منوش اٹھا لیے جاتے ہیں پرند کوئی نہیں سوچتا اور آگے لکھا بڑے اچھی بات لکھیں دھرمی جن اس لئے اٹھا لیا گیا کہ آنے والے یاپتی سے بچ جائے اللہ علیہ خدا کے لوگ بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے ان لوگوں پر جو پرمیشن وچن نہیں جانتے اور پرمیشن کے لوگوں پر ترنت انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں جو سچائی کو نہیں جانتے جو اس پرمیشن وچن کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں جن کو یقینی نہیں ہوتا کہ ہاں پرمیشن وچن جیویتا کلام ہے جیویت جیویت وچن ہے ان کو بعد پر نہیں پڑا تو پرمیشن لوگوں پر ملیاں اٹھاتے ہیں ارے یہ تو بڑے دھرمی بنتے تھے ارے ان کے ہاں تو بڑی دعا ہوتی تھی یہ تو بڑی چرچ میں میٹنگ لینے جایا کرتے تھے یہ تو بڑے پرشار کرنے جاتے تھے گرمی میں بھی ٹائی اور سوٹ پہن کے جاتے تھے خدا کے لوگوں تو لوگ آپ کے پر ملیاں اٹھائیں گے کیونکہ جب جب آپ کچھ اچھا کرنے جاتے ہیں تو آلوچنا کرنے والوں کی کمی نہیں ہوتی لیکن مجھے اور آپ کو پرمیشن کے وچن میں مجبوتی سے بنے رہنا ہے اور اپنے دورہ اپنی باتوں کے دورہ اپنی عادتوں کے دورہ اپنے چالچنگ دورہ بھائی میں لکھایا کہ پیڑ اپنے پھل سے جانا جاتا ہے اس پیڑ کو پروف نہیں کرنا پڑتا اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے میں آم کا پھل ہوں میں لیچی کا پیڑ ہوں نہیں کچھ نہیں بلکہ کیا لکھائیں پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے کہ پیڑ اپنے پھل سے جانا جاتا ہے آپ کی دھارمکتہ آپ کے کہنے سے نہیں بلکہ آپ کی باتچیس سے آپ کے چالچلن سے آپ کے رہن سہن سے ثابت ہوتی ہے پروف ہوتی ہے کہ آپ دھارمی ہیں اتھوہ نہیں اسی لئے یہاں پہ لکھا اگلی آیت میں دیکھیں گے شایہ 57 اس کی دوسری آیت میں وہ شانتی کو پہنچتا ہے جو سیدھی چال چلتا ہے اگر پرمیشن کا جن جس نے سیدھی چال چلی ہے تو مرنے کے بعد بھٹکتی آتما نہیں بنتا بلکہ مرنے کے بعد اس کو مکش پرابت ہوتا ہے شانتی پرابت ہوتا ہے کہ پروف جن کیا کر رہا ہے وہ شانتی کو پہنچتا ہے اور سیدھی چال چلتا ہے وہ اپنی کھاٹ پر وشرام کرتا ہے ہلیلویہ ہلیلویہ ہم پرمیشن کا دنواد کرتے ہیں کہ چاروں طرف ساری نیگٹیب بات ہونے کے باوجود بھی پرمیشن کا وچن ہمیں ہر سمیں پوزیٹیو کرتا ہے ہمیں ہر سمیں سامر دیتا ہے ہمیں ہر سمیں ہماری اگوائی کرتا ہے اور ہمیں اس بات کو بتانے کوش کرتا ہے کہ مجھے اور آپ کو سانساری باتوں پر نہیں بلکہ پرمیشن کی باتوں پر من لگانا ہے ہمیں دنیا میں من نہیں لگانا ہمیں دنیا جی طرف دھیان نہیں دینا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس بات سے چنتیت نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا ہے ٹینچن نہیں لینا ہے بلکہ ہمیں اپنا پورا دھیان پرمیشن کے وچن پر اور پرمیشن کی باتوں پر لگانا ہے کیونکہ وہ ہی ہمیں سامار دیتے ہیں وہ ہی ہمیں شانتی دیتے ہیں خدا کے لوگ ہمارے اندر کوئی خوبی کوئی لیاقت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو سرگون سمپن سمجھیں ہمارے اندر کوئی ایسی قابلیت نہیں جسے ہم اپنا کہہ سکے کہ ہم دھرمی ہیں بیبل صاحب بتا ہے دھرمی صاحب لکھا ہے کہ دھرمی جن کے کام تو مہلے چتھنوں کے سمان ہے ہم سوچے ہم نے کسی کے مدد کر دی ہم نے کسی کے فائننشل ہیلپ کر دی کسی کے لئے ہم فیجیکلی کھڑے ہو گئے ہم نے بہت بڑا پروکار کر دیا بہت بڑا تین مار دیا خدا کے لوگوں کو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ سب کام آپ کو کرنے کے لئے پرمیشر کی آتما گائیڈ کرتی ہے پرمیشر کی آتما آپ کے اگوائی کرتی ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہیے تب آپ کام کرتے ہیں آپ کی کیا سامرد میری کیا سامرد ہماری کیا سامرد جو ہم کسی کی کام کو انجام دے سکیں کیونکہ ہماری جو سانسیں ہیں وہ بھی پرمیشر کی دیوئی ہیں ہم تو یہ مٹی کا پتلا بنائے گئے تھے پرمیشر نے اپنی سانس پھونک کے ہمیں اس لائق بنایا تاکہ ہم آج پرمیشر کی مہیمہ کر با رہے ہیں پرمیشر کی مہیمہ کے لئے اکٹھے ہو پا رہے ہیں اس کی ستودھی کر با رہے ہیں آپ میں ساتھ نکال سکتے ہیں دوسرا تیموتھی تیسرا آدھیا ہے اس کی پہلی آیت اس کو بتانے پہلے بتانا چاہوں گا وشواسی میں پہلی کٹیگری کیا تھی ہماری جو لوگ پرمیشر کے بچن پر سچائی چلتے تھے جنہوں نے پرمیشر کے بچن کو مانتے ہوئے اس پر وشواس کرتے ہوئے بڑی امانداری ساتھ اپنی پرمیشر میں دوڑ کو کمپلیٹ کیا پورا کیا اور دوسرے وہ لوگ جو صرف نام کے وشواسی ہیں جو نام کے کرشن بنتے ہیں پندیت گھر میں پیدا ہونے سے کوئی گیانی نہیں ہو جاتا سوری میری بات غلط لگے تو معاف کریے گا عیسائی گھر میں صرف پیدا ہو جانے سے کریشن فیملی میں صرف پیدا ہو جانے سے ہم بائیبل کے گیانی نہیں بن جاتے یا ہمیں پیترات میں وردان نہیں مل جاتا یا ہم بہت بڑے بھکت نہیں بن جاتے یا بہت بڑے دھرمی نہیں جاتے بلکہ پیڑ اپنے پھل سے جانا جاتا ہے خدا کے لوگ اگر مجھے اور آپ کس بات کو صدق نجد پڑھ دیئے صاحبیت گنج پڑھیں ہم تو عیسائی فیملی ہیں ہم تو بہن کریشن ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچ کیے جو عیسائی ہیں میری طرح ان کا کیا ہوگا خدا کے لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پرمیشور کسی کے لئے پارشیلٹی نہیں کرتا کسی کا ایک طرفہ فیور نہیں کرتا بلکہ پرمیشور کی وچن کے دوارے ہم اس بات کو جان بات نہیں کہ پیڑ اپنے پھل سے جانا جاتا ہے ہمیں لوگوں پر دھیان نہیں دینا ہے ہمیں سانساری باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے بلکہ ہمیں اس بات پر دھیان نہیں دینا ہے پرمیشور وچن سے کیا بات کر رہا ہے پہلی کڑی کے لئے ہم نے اپنا سنی اب دوسری کڑی کے بارے ہم بات کریں گے جو آپ کو ملے گی دوسرا تیموتھی تیسرا عدیہ ہے اس کے پہلے پد میں لکھا ہوا ہے پر یا اسمان رکھ کی انتیم دنوں میں کٹھین سمائیں آئیں گے ہم اس بات کا دھنیواد کرتے ہیں یہ جو سمیہ چلا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انتیم سمائے کی شروعات ہو چکی ہے جو جو پرشانیاں آ رہی ہیں یا ابھی آگے جو آنے والی ہیں یہ ایک فرق ٹوپک ہے خدا نے کبھی دوبارہ موقع دیا ہم نیکس شرشن میں اس بارے میں ڈیٹیلے ہم بات کر پائیں گے کہ پرمیشور کے وچن کے انسار جو آج اپتیاں آ رہی ہیں وہ آنی تھی اور آگے اور بھی آنی ہے لیکن میں اور آپ اس سمائے اپنے آپ کو کیسے پرمیشور بنائے رکھیں گے کیسے ہم اپنے جیون کی رکھنے کیسے ہم پرمیشور کے لوگوں کو یا ان لوگوں کو جو پرمیشور کو نہیں جانتے ہیں ان لوگوں سے ہم پرمیشور کے بارے میں بات کر پائیں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس بارے میں ہم آگے بات کریں گے جو سیکنڈ کڈگری تھی جو نام کے وشواسی تھے یا جو نام کے کرشن تھے اگر وہ لوگ مر رہے ہیں تو کیوں مر رہے ہیں بائی بل نے صاف سال لکھا ہوا ہے دوسرا تیموتی تیسرا تیہ پہلا پر پر یہ اسمال رکھ کہ انتیم دنوں میں کٹھن سمائے آئیں گے کیونکہ منوش سوارتھی لوبھی بینگمار ابیمانی نندک مادہ پیدا کی آگیا ٹالنے والا اگر ہم سارے پوائنٹ کو دیکھیں سارے چیزیں آپ اگر دھیان نہیں دہتا تو سارے چیزیں اللیڈی ہو رہی ہیں اگر آپ اپنے اگل بگل ماہول کو دیکھیں گے لوگوں سے ملیں گے تو یہ بات جو بائی میں لکھی ہوئی ہے کہیں پہ بھی یہ آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے ان کو آپ گلت نہیں کہ سکتے کیونکہ پرمیشن لکھی ہوئی ایک ایک بات صد ہے اس نے لکھا ہوا یہاں پہ کہ کٹھن سمائے آئیں گے کیونکہ منوش سوارتھی ہو جائے گا لو بھی ہو جائے گا ڈیگ مار ابیمانی نندک مادہ پیدا کیا گا ٹالنے والا کرتاگن اپاویتر دیارہت چھما رہت دوش لگانے والا اسیمی کٹھور بھلے کا بیری وشواز گھاتی ڈھیٹ گھمنڈی اور پرمیشن کے نئی ورن سکھ ویلاز ہی کو چاہنے والے ہوں گے ہالیلویہ خدا کے لوگوں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی کمپٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں میں نے اس بات کو پہلے بھی ایک آدبار کہا ہے بڑا آسان ہوتا ہے جاڑے کے دنوں میں رجائی میں بیٹھ کے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپٹ زون میں رہتے ہیں پرمیشن کو پڑھ لیں سن لیں اور دعا کر کے واپس اپنے اس کمپٹ زون میں ہی رہیں لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپٹ زون سے باہر نکل کے ان باتوں کو محسوس کر پائیں ان تکلیفوں کو ان پرشانوں کو محسوس کر پائیں جو اس سنسار میں بہت تیرے لوگ برداشت کر رہے ہیں بہت سائے لوگ ان پرشانیوں کو سامنا کر رہے ہیں جھیل رہے ہیں بچارے وہ تب ہی ہو سکتا ہے جو ہمارے پیٹ میں درد ہوا ہو اور ہم پرشان ہوئے ہو ہمارے لئے کسی نے دعا کری ہو تب ہی ہمیں دوسرے کے پیٹ کے درد کا احساس ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس درد کو اس تکلیف کو محسوس نہیں کیا تو ہم کتنا بھی چاہ لیں کتنی بھی کوشش کر لیں ہم اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے ہم اس درد کے لئے اتنی سچائی سے اتنی تلینتہ کے ساتھ وشواس کے ساتھ پراؤتر نہیں کر سکتے اگر ہم نے اس درد کو محسوس نہیں کیا ہے پرمیشو کیا چاہتا ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو نہ ہی صرف سنیں بلکہ دھیان سے اس پر من لگائیں منن کریں اور اس کی سچائی کو جان سکیں لکھا ہوا ہے لاشت بھی ہم پڑھنے چاہیں گا کہ دوش لگانے والے اسیمی کٹھور بھلے کے بہری وشواس گھاتی ڈھیٹ گھمنڈی اور پرمیشو کے نئے ورن سکھ ویلاز ہی کو چاہنے والے ہوں گے اور آگے لکھائیں وہ بھکتی کا بھیش تو دھریں گے پر اس کی شکتی کو نہ مانیں گے ہلیلویہ ہلیلویہ ہم پرشنہ دنواز اس بات کے لئے یہ پرمیشو اپنے لوگوں کے بارے بات کر رہا ہے اب ہم نے عراجہ تو میں صرف مسیحی لوگوں کے بارے بات کر رہا ہوں میں مشواسی لوگوں کے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ مر رہے ہیں جن لوگ جن لوگ کی Leyت ہو رہی ہے اس میں دو کٹھگری ابھی ہم نے sınی پہلی کٹھگری کیا تھی جو پرمیشو کے مشواسی لوگ تھے جن ان پرمیشو کی بجن میں امانداری سے فالو کیا اس کی سوا کو کیا اپنے اچھی دوڑا مسیح میں دوڑا اور کمپلیٹ کیا اپنے سارے کاموں کو اور اس کے بعد وہ مسئلے میں سو گئے دوسرے وہ لوگ دوسری کٹیگری وہ ان لوگوں کی ہے جو صرف نام کی بشواسی ہیں جن کے اندر یہ ساری کمیاں پائیاتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو شروع پہلے پچھن میں پڑھے پڑھ کے بتائی وہ کٹھور ہو جائیں گے ان کے حردہ بلکل مطلب چھما رہی تو جائیں گے جو کی پرمیشن میں کیسے کہتا ہے کہ ماف کرنے والے بنو پرمیشن چاہتا ہے کہ ہم دوسرے گلتی کو ماف کریں ہم دعا تو کرتے ہیں کہ ہم ہمارے باپ کی دعا میں کہتے ہیں کہ ہم ماف کرنے والے بنے ہمیں چھما کرنے والے بنے لیکن ہم اس بات تو بھول جاتے ہیں کہ ہم صرف کہنا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر کرنا ہے کہ پرمیشن نے ان سارے کاموں کو پہلے کر کے دکھایا تب ہمیں کرنے کے لئے کہا پرمیشن نے ایسا کوئی کام ہم سے اور آپ سے نہیں کہا کہ جو اس نے پہلے خود نہ کیا ہو اس لئے لکھا ہوا ہے کہ وہ بھاکتی کا بھیش تو دھریں گے پر اس کی شکتی کو نہ مانیں گے کیونکہ وہ نام کے وشواسی ہیں وہ نام کے عیسائی ہیں خدا کے لوگ مجھے اس بات تو کہنے میں جراسہ بھی افسوس نہیں ہو رہا کہ ان جاتی میں اور ان میں کوئی انتر نہیں ہے وہ لوگ جو پرمیشن کو جانتے ہی نہیں اگر وہ کسی کام کو کر رہے ہیں تو ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر کوئی جان بوچ کے کرے بائی بگر انسار ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی گلتی کو بار بار دھو رہتے ہیں تو گلتی نہیں بلکہ پاپ بن جاتا ہے اور آپ کو اس کا حرجانہ بھگتنا ہے آپ کو اس پاپ کی سجا بھگت نہیں ہے جبکہ پرمیشن کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پرمیشن میں دیعونت بننا ہے ہمیں اس پرمیشن میں دوسرے کی بھلائی کرنا ہے دوسرے کی مدد کرنی ہے ہمیں گھمنڈی نہیں بننا ہم گھمنڈ کس بات پر کریں اگر ہم اپنے بیس کو دیکھیں اگر ہم اپنے آدھار کو دیکھیں ہمارا آدھار کیا ہمارا آدھار پرمیشن ہے اور پرمیشن میں کیسے کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے سے پریم کرو ایک دوسرے کی مدد کے لئے کھڑے ہو جاؤ جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے اس کام کو کرو تاکہ کسی طرح سے آپ لوگوں کی آتماوں کو بچا سکو ان کو سچے پرمیشن بارے ہم بتا سکو اگر ابھی ہم دیکھیں تو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں حقیقت لٹرلی اس بات کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک تمام مورتیوں سے پوجا کریں مورتیوں کی پوجا کریں ہم نے تمام مندروں میں جا کے گھنٹے بجائے ہم نے تمام تبسیائے کریں لیکن پھر بھی ہمارے جن میں آج کہیں پہ بھی شانتی نہیں ہے خدا کے لوگوں میں ایک انجاتی سے آیا ہوں میں ایک ہندو فیملی سے آیا ہوں اور میں اس بات کو کہتا ہوں میں ٹیوشٹے کا فاش رہتا تھا میں منگل کا عبرت رہتا تھا اس کے باوجودی میرے جن میں کہیں شانتی نہیں تھی میں نے کہاں کہاں سر نہیں جھکایا ہوگا لیکن پرمیشن دھنواد کرتا ہوں کہ جب سے میں نے سچے پرمیشن کو جانا مجھے سر جھکانے کے لیے صرف ایک ہی جگہ چاہیے وہ ہے پرمیشن کا گڑ پرمیشن ہمارا آدھار ہے اور ہمیں اس کو آدھار بنا کے اپنے سارے کاموں کرنا ہے تاکہ ہم ان آشیشوں کو ان باتوں کو محسوس کر سکیں گرہن کر سکیں جو پرمیشن میں چاہتا ہے پرمیشن بلکل نہیں چاہتا کہ میں اور آپ ہم لوگ جو وشواسی جن ہیں جو پرمیشن وچن انسان چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو سچائی سے پرمیشن وچن کو فالو کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اپنا آدھار بنا رکھا ہے تو میں اور آپ پرمیشن وچن پر من نہ لگا کر کے لوگوں کی باتیں من لگائیں ایسا پرمیشن بلکل نہیں چاہتا کیونکہ پرمیشن اس بات سے گصہ ہوتا ہے ناراج ہوتا ہے اسی لئے پرمیشن اپنے اگلے وچن میں اس بات کو کہہ رہا ہے جب وہ ملے گا یشایہ 69 اس کی پہلی آئے ایزایہ 59 ورس 1 میں لکھا ہوا ہے سن یہہو کا ہاتھ ایسا چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ دھار نہ کر سکے یہہو کا ہاتھ ایسا چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ دھار نہ کر سکے نہ وہ ایسا بہرہ ہو گیا ہے کہ وہ سن نہ سکے بلکہ اگلی آدم نے لکھا ہے دوسری آدمیں پرنتو تمہارے ادھرموں نے تم کو تمہارے پرمیشن سے الگ کر دیا ہے حالیلویہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں اور آپ اگر پرمیشن بچن کو جاننے کے باوجود بھی اس کی سچائیے کو جاننے کے باوجود بھی ہمارے جین میں عشاء کرم ہونے کے باوجود بھی دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم پھر بھی ان گلتیوں کرتے ہیں تو کیا پرمیشن بچنگ گصہ نہیں آئے گا تو کیا پرمیشن بچنگ پیٹر کی طرح ہے پترس کی طرح ہے کیا مجھ پر آپ پر ناراض نہیں ہوگا وہ ہم سے آپ سے کیا گصہ نہیں ہوگا وہ کیا نہیں کہیا کہ یہ بھی وجہ سنسار کی طرح ہو گئے ہیں جو آج سنسار گیان کے نہ ہونے کاران ناش ہوا جاتا ہے لکھا یہاں بہ پرنتو تمہارے ادھرموں کے کاران تم کو تمہارے پرمیشن سے الگ کر دیا ہے اور تمہارے پاپوں کے کاران اس کا مو تم سے ایسا چھپا لیا گیا ہے کہ تمہاری نہیں سنتا ہم کہتے پرمیشن ہماری سنتا ہی نہیں ہے ہم اتنی دعا کرتے ہیں کہ خدا کے لوگوں جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے جب ہم وپاتی میں گرتے ہیں تب ہی ہم پرمیشن یاد کرتے ہیں ایک چھوٹا دعا مجھے یاد آگیا ہے کہ دکھ میں سمیرن سب کرے سکھ میں کرے نہ کوئی اور جو سکھ میں سمیرن کرے تو دکھ کائے کوئے جن لوگ جو پرمیشن کو نہیں آز开始 انہوں نے بھی پرمیشن سے ہی ملتی لیا کہ دکھ میں سمیرن سب کرے جب پریشانی ہمارے پاس آتی ہے جب دکھ میں تکلیفوں میں گھرے ہوتے ہیں ہم تبھی پرمیشن کو یاد کرتے ہیں جن کی پرمیشن سے کہا جاتا ہے ہم سکھ میں ہو چاہے دکھ میں ہو ہر سمیں پرمیشور کا ہاتھ اٹھا کے دھنیوات کر سکیں اور کہہ سکے پرمیشور تو بھلا ہے ایوب نے صاحب صاحب کہا اس نے دیا اس نے لیا اس کا نام مبارک مانا جائے لیکن میں اور آپ شاید ایوب بھی طرح کبھی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جب جب ہمارا وشواس پرکھا جاتا ہے شاید ہم اس وشواس میں کمزور پا جاتے ہیں شاید ہم اس پرک میں فیل ہو جاتے ہیں ہم اس پرکشہ میں اسے اگزام میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پرمیشور چیزیں ہمارے ادھکار میں ہوتی ہیں یا ہمارے لیے ہوتی ہیں تب تو ہم بڑی خوشی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی چیزیں ہمارے اپوزٹ ہمارے ویروض میں جانے لگتی ہیں ہم کھڑکڑانا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہم تو بیبل پڑھنے والے لوگ ہیں ہم دعا کرنے والے لوگ ہیں کوتاکے لوگوں اسی لئے پرکشہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ادھر مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا جبکہ پرمیشور کیا کہہ رہا ہے جہانہ تین سولہ جان تھری ورسٹ ٹیم لکھا ہے کہ کیونکہ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا ہالیلویہ ہم پرمیشور دھنوا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ پرمیشور میں بجنگ دارہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اپنا اکلوتا پتر دے دیا خدا کے لوگوں دنیا میں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں ہم دیکھیں تو ایسے بہتے رہے لوگ ہیں جن کا اگر ایک بیٹا ہے تو اس کو سر بچڑا کر رکھتے ہیں اور شاید یہی ریزن ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ان کے لیے وہ ٹھوکر کا کانہ بنتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اپنی سکھا دی اپنے پارٹ پڑھائے اپنا اگیان دیا ہم نے اس کو پرمیشور اگیان نہیں دیا پرمیشور وجن سے جو کبھی نہیں سینچا پرمیشور سچائی بات اس کو نہیں بتائیں شاید یہی ریزن ہے کہ ہمارا اکلوتا پتر جو ہمارے کام نہیں آ کر کے بلگہ ہمارے ٹھوکر کا کانہ بن سکتا ہے اگر ہم نے اس کو پرمیشور وجن سے نہیں سینچا تو اسی south اگر ہم دیکھیں اگر ہم پرمیشور وجن سے پتر کو اپنے سینچتے ہیں پرمیشور بات اس کو بتاتے ہیں پرمیشور سچائی سے اس کو واقف کراتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے چاہے اکلوتا ہی کیوں نہ ہو ہمارے لیے آشش کا کانا ٹھہرتا ہے نہ بلکہ ہمارے لیے نہ بلکہ ہمارے پریوار کے لیے بلکہ آسکار اس کے لوگوں کے لیے بھی آشش کانا ٹھہرتا ہے جس طرح ہم پرمیشنر کو دیکھ پاتے ہیں یوشیوں سے دیکھ پاتے ہیں کہ پرمیشنر کا اکلوتا پتر ہونے کے باوجود بھی اس نے منوشی روپ میں آکے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ میں اور آپ اس کے مہتو کہ اس نے اپنا اکلوتا پتری دے تاکہ جو کو اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو برا انہمت جی ان پائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سچے وشواسی ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سچے پرمیشنر کا ماننے والے ہوں بائیبل فالو کرنے والے ہوں اور آپ سچی امانداری سے پرمیشنر دوڑے میں دوڑا رہے ہوں اور پرمیشنر آپ کو ناش کر دے کہ پرمیشنر دوشت کے ناش ہونے سے نہیں بلکہ دوشتہ کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے اندر کے پاپ کو ختم کرنا جاتا ہے آپ کو کبھی ختم نہیں کرنا جاتا تو ان لوگوں میں جو پرمیشنر کے نام میں ہیں تو لیکن وشواسی نہیں ہے یا نام کے وشواسی صرف ہیں اور انجاتی میں کوئی بھی کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے کوئی بھی انتر نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی سمانے اسی لئے ان دونوں کو یہ کٹیگری میں رکھا گیا ہے اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کا پرنام کیا ہے کیسے ان ساری باتوں سے ہم باہر نکل کے آئیں یا کیسے ہم اپنے آگے آنے والے جین میں اس بات کو دیکھ پائیں یا سمجھ پائیں جو پرمیشنر ہم صرف آپ سے چاہتا ہے اگر ہم دیکھیں پرمیشنر مجھ سے آپ سے چاہتا کیا ہے خدا گلوہ مجھے اس بات کو بتانے میں کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے یا کوئی افسوس نہیں ہے کہ پرمیشنر مجھے اور آپ کو ایک راجہ کی مانند بنانا چاہتا ہے پرمیشنر مجھے اور آپ کو راجہ کی مانند بنانا چاہتا ہے ہم بائیبل سے کر دیکھیں تو پرمیشنر نے دعوت کو جب راجہ بنایا اس سے پہلے اس کو گولیت سے لڑنا پڑا ہالیلویہ ہالیلویہ جب پرمیشنر دعوت کو راجہ بنانا چاہتا تھا جب اس کو چاہتا تھا اگر ہم کسی انون پرسن راجہ بنا دیں جس کو کوئی سمجھ نہیں ہے جو اس کے لائق نہیں ہے یا اس کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ راجہ کیا صحیح سے راج کر پائے گا کبھی نہیں کر پائے گا اسی لئے پرمیشنر جب دعوت کو راجہ بنانا چاہتا تھا اس سے پہلے پرمیشنر نے دعوت کا ابھیشیک کیا اس کے اوپر ابھیشیک کا تیل انڈیلا خدا کے لوگوں مجھے میرے اور آپ کے اوپرے پرمیشنر ابھیشیک کا تیل ہمارے اور آپ کے اوپر انڈیلا ہے تکہ میں اور آپ اس دعوت کی مانند راجہ بن سکیں لیکن ایک ٹرمس اینڈ کنڈیشن اپلائی ہے یہ آفر ہے ہمارے لیے جو ہمارے اوپر تیل انڈیلا گیا ہے انڈیلا جائے گا لیکن اس کے لئے ٹرمس اینڈ کنڈیشن اپلائی ہے کہ راجہ بننے سے پہلے اس دعوت کو اس بڑے جائنٹ گولیت سے لڑنا پڑا ہالیلویہ وہ گولیت خدا کے لوگوں اور کچھ نہیں ہمارے اور آپ کے جیون کے پریشانیوں کو دکھاتا ہے وہ گولیت جو دعوت کی طلعہ میں کہیں بڑا ہے بائیبل ہاں دیکھیں تو نو فٹ لگ بہت اس کی ہائٹ تھی جو ایک سامان میں ہائٹ سے کہیں جاتا ہے ایک طرح سے وہ جائنٹ کا روپ ہے خدا کے لوگوں آج لیٹ میں جو بیماری ہیں جو پرشانی ہیں ہم اپنے جینوں میں دیکھ رہے ہیں یا جن کو ہم آگے آنے لسے میں اور دیکھیں گے وہ گولیت سے کم نہیں ہے لیکن اس کے بازیدی پرمیشر ہمیں راجہ بنانا چاہتا ہے پرمیشر مجھے اور آپ کو دعوت کی معنیت اس نے اسی لئے بشے کیا ہے کہ میں اور آپ اس پرشانوں پر وجہ پرابت کر کے ہم راجہ بن سکیں جس طرح سے دعوت نے گولیت پر وجہ پرابت کی جس طرح دعوت نے گولیت پر مار گرائیا اس طرح پر انشاءت آئی میں اور آپ بھی کورونا جیسی تمام بیماریوں کو یا اس طرح کوئی بھی بیماری آتی ہے کوئی بھی پرشانی آتی ہے کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے ہم ساری پرشانیوں سے نکل کے راجہ بن سکیں کیونکہ پرمیشور نے ہمارا ابھی شیخ اسی لئے کیا ہے کہ میں اور آپ راجہ بن سکیں تب خدا کے لوگوں پہلا سیمول میں لکھا ہے اور ہمیں اس بات کو بولنا پڑے گا ہم مند میں ساری باتوں کو نہیں کہتے ہیں بلکہ پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا وشواس سے اعلان کریں بولیں کہ پرمیشور ہمارے لئے کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے پہلا سیمول سترمیں ادھیا ہے سیمتالیس آیت اور یہ سمست منڈلی جان لے گی کہ یہوہ تلوار یا بھالے کے دوارہ جیوانت نہیں کرتا اس لیے کہ سنگرام تو یہوہ کا ہے ہیلیلویہ ہم پرمیشور دنواز کے اس بات کے لیے کہ پرمیشور میں وشان داریس بات بتا رہا ہے کہ تم لڑائی لڑنے جاؤ گے تو ضرور تم ید میں جاؤ گے تو ضرور تم شیطان سے لڑنے جاؤ گے تو ضرور تم ان پرشانیوں میں جاؤ گے تو ضرور لیکن تم اپنی سامنٹ سے نہیں اپنی قابلیت سے نہیں بلکہ تم میرے دوارہ ویجائے کو پرابت کرو گے کیونکہ ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کہ اور یہ سمست منڈلی جان لے گی کہ یہوہ تلوار یا بھالے کے دوارہ جیوانت نہیں کرتا تیمہ تلوار اور بھالا چلانا تو یہ دنیا کام ہے یہ دنیاوی لوگوں کام ہے پرمیشور ہم کو کبھی ایسا نہیں بناتا بلکہ پرمیشور کہتا ہے کہ اور یہ سمست منڈل جان لے گی کہ یہوہ تلوار یا بھالے کے دوارہ جیوانت نہیں کرتا اس لیے کہ سنگرام تو یہوہ کا ہے اور وہی تمہیں ہمارے ہاتھ میں کر دے گا ہم پرمیشور دنوار کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ بڑی سے بڑی مسیوت کو ہم بڑی سے بڑی پرشانیوں کو اپنے پیروں کو تلے ہم رون سکتے ہیں بڑی سے بڑی پرشانیوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارا بشواس پرمیشور میں مجبود ہے اگر ہم بشواس میں مجبودی سے پرمیشور کو تھامے ہوئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی دنیا کوئی طاقت ہمیں ہلانے سکتی اگر ہم پرمیشور میں سو بھی جائیں تو ہمارے لیے یہ آنند کی بات ہے اگر ہم پرمیشور میں ملتی کو پراؤت بھی کر لیں تو اس کی درشتی میں یہ انمول ہے ہمیں کبھی اس بات سے افسوس نہیں کرنا کہ ہمارا جاننے والا ہمارے چاہنے والا ہمارا بہت قریبی جو بشواسی تھا جو پرمیشور میں سچی چال کو چلتا تھا جو پرمیشور میں امانداری سے چلتا تھا جس نے پرمیشور میں اپنی دوڑ کو امانداری سے دوڑے کمپلیٹ کیا وہ پرمیشور نے سو گیا تو ہمیں اس بات کا افسوس کرنا نہیں کیونکہ پرمیشور کے لیے یہ انمول کی بات ہے کیونکہ یہوہ کے بھکتوں کی ملتی اس کے درشتی میں انمول ہے خدا کے لوگوں ہمیں اس بات سے اپنے من کو نیچا نہیں کرنا ہے اپنے من کو چھوٹا نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ میں اور آپ اس پرمیشور کے لیے وشواس سے ہوگا ٹھہریں میں اور آپ کسی کے لیے ٹھوکر کار نہ بنیں جیسے کہ شروعات میں ہم نے پڑھا تھا متیس سولہ تیس میں کہ اس نے مرکر پتر سے کہا میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لیے ٹھوکر کاران ہے کیسے کیا تو پرمیشور کے لیے ٹھوکر ہیں میں دور ہونا ہے کے مانوش کی باتوں سے من لگا tá پرمیشور میں DOUب رہا نہیں چاہنا ہے پرمیشور میں آپ سے بالکل نہیں میں اوری آپ سا آشیش کو پاس سکیں جو پرمیشہ میں دینا چاہتا ہے آگریات بتائیں ختم کرنا چاہوں گا جو آپ کو ملے گی یاکوب کی کتاب پہلا آدھیا ہے بارما پد جیمز ون ورس ٹویل لکھائیں دھن ہے وہاں مانوشہ جو پرچھا میں استھر رہتا ہے کیونکہ وہ کھرا نکل کر جیون کا وہاں مکڑ پائے گا جس کی پرتیچہ جس کی پرتیگیاں پربو نے اپنے پریم کرنے والوں سے پریم کرنے والوں کو دی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پرمیشہ میں بچانتر کیا کر رہا ہے دھن ہے وہاں مانوشہ جو پریچھا میں استھر رہتا ہے کیونکہ وہ کھرا نکل کر ڈاؤد نے اس پریچھا کے سمجھ میں جس میں گولیت سامنے کھڑا ہوا تھا اس کی بڑی پریچھا تھی چاہتا تھا وہ ہٹ جاتا وہاں ڈر کے بھاگ سکتا تھا لیکن پرمیشن نے پرمیشن نے جب اس کو سامر دی پرمیشن اس کی اگوائی کریں تو اس نے ساف ساف کہا کہ تو تو تلوار بھالا اور سانگ لی آتا ہے لیکن پرمیشن میں تو یہ ہوا کی سامر سے آتا ہوں ہالیلویہ ہالیلویہ پرمیشن آپ سے اور مجھ سے یہی چاہتا ہے میں اور آپ اپنی سامر سے نہیں بلکہ پرمیشن کی سامر سے پرمیشن کی سامر سے ان ساری بیماریوں کو ختم کر سکیں ان ساری بیماریوں کو وجہ پرابت کر سکیں ان ساری پرشانوں میں جیونت ہو سکیں جو پرشانیاں ہمارے آپ کے سامنے آئی ہیں اور آنے والی ہیں پرمیشن ہمیں آگے آنے والے سامنے کے لیے تیار کر رہا ہے اس لئے صاحب صاحب نے کہہ رہا ہے کہ دھن ہے وہاں مانوشیم جو پریچھا میں استر رہتا ہے کیونکہ وہاں کھرا نکل کر جیون کا وہاں مکٹ پائے گا جیون کا وہاں مکٹ پائے گا جس کی پرتیگیاں پربو نے اپنے پریم کرنے والوں کو دی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پرمیشن جو پرتیگیاں کرتا ہے وہ کبھی ٹلنے کی نہیں وہ کبھی ٹلتی نہیں کی پریشن صاحب صاحب لکھا ہے چاہے پہاڑ ہٹ جائیں اور پہاڑیاں ٹل جائیں تو ابھی میری کرونا تجھ پر سے کبھی نہ ہٹے گی اور میری شاندی دائیت وچہ نہ ٹلے گی یہ ہوا جو تجھ پر دیا کرتا ہے اس کا یہی وچن ہے ہم پرشن دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشن نہ صرف آج کے سمجھ میں بلکہ پرمیشن ہمیں آگے آنے والے سمجھ کے لیے بتیار کر رہا ہے اور اس بات کے لیے ہمیں آگاہ کر رہا ہے ہماری اگوائی کر رہا ہے ہماری ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو سائنسائر باتوں پر نہیں بلکہ پرمیشن باتوں پر なگا گنایا پرمیشن وچن پر مند لگانا ہے پرویشن وچن کا مند کرنا ہے تاکہ ہم اس سچائے کو جان سکیں اس کی سامرتڑ پر یقین کر سکیں وشواس کر سکیں اور اپنے ہر ایک کام کو پرمیشن کے اگوائی میں کر سکیں تاکہ ہم اس مقود راجعہ رہا ہے خدا کے لوگا میں پڑا ا pureeشہ دنویت کرتا ہوں ایک الیشد تاکی میں اس وخشان کی ان باتوں کو جو مجھے بانٹ سکو ا please آپ کو بتا سکو جو مجھے پرموشن آپ سے چاہتا ہے خدا کے لوگا آج کی صبح میں بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ سانساری باتوں ہیں پر معلولہ کر ن premissher باتر ملکنگ لگائیں تاکی لمشن سبciح حمسور کا ناراج مہoga ہے بلکہ خوش ہو کے کہہ سکے آپ کہہ میرا پریہ پتر ہے یہ میرا پریہ جن ہے یہ میرا وشواسی جن ہے خدا کے لوگوں پرمشتر آپ کو اس وجہ سے عزیز دیں جائے مسیح کی